بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَحْمَرْ رَاحِمِ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ پڑھ کے سنواتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرُّثُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد اور دیکھیں یہ رسولوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے ان میں سے ہم نے کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پہ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا وَرَفْعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نے اور معاملوں میں ان کو ہم نے بلندی درجات عطا فرمائی وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ایسے ہی عیسی بن مریم کو بھی ہم نے کھولی کھولی نشانی اور موجزات دیئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روحِ قُدس کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی عزیزہ نگرامی مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ اور دو بیس ہزار نبی پھیجے نبی وہ ہوتا ہے جس کی پاس اللہ کی طرف سے وحی اور الہام جائے اللہ کا فرشتہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے ان کے پاس جائے یہ نبی ہوتا ہے افمائی تین سو پندرہ رسول بیجے رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف پیغام نہیں بلکہ پوری کتاب اور مصحف اور شریعت بھیجی جائے ان میں سے پچیس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یہ صرف پچیس کا ذکر اس لیے ہے کہ انہی پچیس کو ہی عرب جانتے تھے اوروں کا ذکر نہیں ہے جن پچیس انبیاء اور رسول کا چرچہ عربوں میں تھا انہی کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں عام طور پہ یہود اور عیسائی ذکر کیا کرتے تھے انہی کا ذکر کیا ان پچیس میں سے پانچ جو ہیں وہ قلع العزم رسول ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور آن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ تعالی علیہم یہ پانچ اولو العزم رسول ہیں ان کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے اور آخر میں خاتم النبیہ وَأَنَا أَفْضَلُ الْبَشْرِ اَنَا أَفْضَلُ الْرُسُلِ وَلَا فَخْرَ میں انبیاء میں سب سے افضل ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا خاتم النبی سب سے بلند رتبہ ہو گئے ایک جفعہ ایک جفعہ ہم آیا کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے کس چیز میں فرق نہیں کرتے کارِ نبوت میں کہ نبوت کا منصب ایک ہی ہے سب کو ایک ہی پیغام دیا سب کو ایک ہی دعوت دی سب کے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی لگائی ایک ہی دین سب کو دیا اسلام اس لئے کارِ نبوت میں منصب میں دین میں پیغام میں کوئی فرق نہیں لیکن انبیاء کے اندر رسولوں کے اندر الگ الگ ان کے درجات ہیں وہ مقام مل بینات اگر اللہ چاہتا تو لوگ کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے ولیکن اختلفو لیکن لوگوں میں آپس میں اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ کچھ لوگ ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر اللہ چاہتا تو نہ آپس میں اختلاف کرتے نہ آپس میں جنگ جوئی کرتے لڑائی کرتے اللہ چاہتا تو ساروں کو ہی مسلمان بنا دے بادل سمندر سے اٹھتے ہیں سارے بادل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں سب ہی وارش برساتے ہیں اللہ تعالی فصلی پیدا کرتا ہے پھل پھول پیدا کرتا ہے سب ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر اللہ تعالی دنیا کے سب چیزوں کو ایک جیسے بنا سکتا ہے تو انسانوں کو بھی ایک جیسے بنا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے تو نبی بھی بھیجے اللہ تعالی نے تو مبلغ بھی بھیجے اللہ نے تو کتابیں بھی بھیجیں اللہ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور اللہ نے کوشش کی ہدایت بھی آ جائے لیکن اللہ کوشش میں ناکام ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت تو دی لیکن ہدایت دینے کے بعد ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا چاہو تو اس ہدایت کو قبول کر لو چاہو تو اس ہدایت کو قبول نہ کرو اللہ نے کسی پہ جبر و اکراہ نہیں کیا ہے یہ کسی کوئی جبردستی وہ مسلمان ہونا چاہے اس کو کافر بنا دیا کوئی کافر بننا چاہے اس کو جبردستی مسلمان بنا دیا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا پھر کسی قسم کی وہ آگے حساب کتاب اور جنت دوزخ کی کوئی گنجائش نہ ہوتی یہ سارا حساب کتاب اور جنت دوزخ ایک بات پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اس بات پر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہمیں اختیار دیا ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تم زبردستی نیک بن جاؤ تم زبردستی اللہ والے بن جاؤ تم زبردستی مجاہد بن جاؤ تم دین کے نافذ کرنے میں لگ جاؤ خبردار میری کتاب آ رہی ہے مجان نہیں کسی کی قوہ اس کے خلاف جنبش کر سکے ایسا ہے موقع دیا اور اتنا کھلا موقع دیا کہ آدمی پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ اپنی محبوب ترین شخصیت پہ پتھاؤ کروا دی کر لو کھلا موقع ہے تمہیں طائف کے بازار میں جو منظر اللہ اکبر آدمی کے روح کام اٹھتی ہے کس بات کی طرف اشارہ گئی تمہیں آزادی ہے ابھی تمہیں اختیار ہے کر لو جو چاہوں کرتے ہو بعد میں حساب کریں گے تو پورا پورا حساب ہوگا لیکن اس دنیا کے اندر یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو پوری پوری آزادی دے لی اس میں کوئی جبر نہیں ہے فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو جبر کر دیتے کوئی اختلاف کرنے والا ہی نہیں ہوتا پھر نبیوں کی ضرورت نہیں تھی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے کسی جانور پہ کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوتی جاؤ انہیں شہد کی مکھی کو دیکھو کوئی کتاب پڑھی ہے اس نے دیکھو انہیں کیسا چھتہ بنایا ہے جا کے انجینئر یوسٹی کے پروفیسر نہیں ہے ایسا کچھ بنا سکتا بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ یہ کام نہیں کر سکتا جو ایک مکھی کرتی ہے جاؤ ذرا غوزش شہد کی مکھی کے چھتہ دیکھو جاؤ کسی پرندے کا گھوصلہ دیکھو کیسا گھونسلہ بنایا ہے اس نے آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کیار یہ انجینئرنگ کا کمال ہے اللہ نے ہدایت دے رکھی ان کو اللہ نے پڑھا رکھا ہے ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے اگر وہ نہ چوسے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سکھا سکتی یہ اللہ نے تعلیم دے لیے بغیر کوئی کتاب پڑھے بغیر کسی استاد کے اللہ نے دل میں ڈال دیا اللہ نے تمام جانوروں کو سکھا لیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ فطرت سے علیدہ نہیں ہوتے ہیں کوئی غیر فطری کام نہیں کرتے ہیں یہ غیر فطری کام یہ صرف انسان ہی کرتا ہے وہ آزادی ہے اس کو جانوروں کو آزادی نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق چلتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاکنا کھانا پینا ان کا بچے پیدا کرنا بچوں کو پالنا سب نظام فطرت کے این مطابق ہوتا ہے اسلام کے مطابق ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہدایت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے اگر وہ چاہتا تو ہماری دلوں میں بھی ڈال دیتا لیکن اس کیلئے جانور ہونا ضروری ہے اس لئے جو ہمیں شرف عطا فرمایا ہے وہ شرف یہ ہے کہ تم اپنی کوشش سے اپنی مرضی میرے مجبور کیے پہ نہیں اپنی مرضی سے اپنی کوشش سے اپنے پیار سے اپنی طلب سے تم میری طرف آؤ یہ بہت بلند مقام ہے ایک فرشنے کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اطاعت کرنے کے وہ کیا کرے گا بچارہ اس کے بعد تو سوائے پیار کرنے کے محبت کرنے کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وہی بات اکبر علیہ بادی ولی کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے ہنس کی کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے ان بجاروں کو سوائے اطاعت کے اور آتا ہی کیا ہے ہمیں کئی طریقے آتے ہیں کئی راستے آتے ہیں ہمیں کہا گیا ہمیں تمہیں دو راستے دے دیئے ہیں چاہو تو ادھر چلے جاؤ چاہو تو ادھر چلے جاؤ ہمارا شرف ہماری بزرگی ہماری عظمت ہماری آزادی میں ہے آزاد بنایا گیا ہے اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کہو کہ یہ ہمارا نبی ناکام ہوگا یا ہم ناکام ہوگئے لوگوں کو ہدایت پر نہیں لاسکے اور میاں ایسی بات نہیں ہے ہم اگر چاہتے تو اس سب کو سیدھا کر دیتے جانوروں کو دیکھ لو کیسے سیدھا کیا ہوا ہے ہمیں کسی شیئر کو گھاس کھلا کے دیکھو کھائے گا کسی بکری کو گوشت کھلا کے دیکھو کھائے گی ایک نظام اس نے بنائے اس کے مطابق سب چلیں گے انسان کو آزادی دی ہے گھاس کھالو تمہارا جی چاہے گوشت کھالو گوشت کھاتے کھاتے یوریک ایسید بڑھ گیا ہے پھر بھی کھا رہا ہے کھائی جلے جا رہا ہے کھائییں مٹھائیں لڈو بغلاب زمن کھاتے 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 شگر ہو گئی ہے پھر بھی کھا رہا ہے جانور کبھی نہیں کھائے گا جو چیز اس کے لئے مجھر ہے اس کو سون کے ایک طرف ہو جائے گا اللہ اس کا استاد ہے اللہ نے اس کو سجا دیا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیعت ہے اللہ کا نظام ہے کہ اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ ایمان لے آئیں کچھ لوگ کفر اختیار کر لیں اپنی اپنی مرضی سے اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسے بنا دیتا پھر کوئی کسی جیسے جھگڑا نہ کرتا نہ کوئی کافر ہوتا نہ کوئی مومن ہوتا سارے ایک جیسے ہوتے جیسے سارے گرہ ایک جیسے ہوتے ساری گائیں بھین سے ایک جیسے ہوتی ولیکن اللہ یفعال ما یرید اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ایسا نظام ہو جس میں ایک دنگل ہو ایک اکھاڑا ہو خیر کی قوتیں بھی ہو شر کی قوتیں بھی ہو دونوں کا مقابلہ ہو آپ رستوں میں زمان کہنوانا چاہتے ہیں اور اکھاڑے میں اترنا نہیں چاہتے سبحان اللہ تو ہمیں تو اکھاڑے میں اتارا گیا ہے کہ پٹکنیاں بھی کھاؤ اور پٹکنیاں دو بھی یا ایہواللزین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیہ ولا خلت ولا شفاعة اب دیکھئے یہ اکھاڑے میں اتار دیا آزمائش کے میدان میں اتار دیا کسی کو پیسے دے دیا اور اس سے کہا کہ خرش کرو خرش نہیں کرتے ہو تمہارے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے پیسے دے کے امتحان میں ڈال دیا کسی کو غربت میں مبتلا کر دیا افلاس میں اب دیکھو کیا کرتے ہو اللہ امیہ کو کتنی گالیاں دیتے ہو کہجئے دیکھو جی فلان کو اتنے دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا یہ دوسرا امتحان ہے فرمایا اے اہل ایمان انفقوا اللہ کے راستے میں خرش کرو مما رزقناکم جو ہم نے تجھے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرش کرو یہ دیا ہوا ہمارا ہے یہ تمہارے بازو کی کمائی نہیں ہے ایک کافر میں اور مومن میں بنیادی فرق یہ ہے جو قارون میں اور حضرت سلیمان میں تھا دولت اور خزانہ قارون کے پاس بھی تھا حضرت سلیمان کے پاس بھی تھا یہ تو میرا اپنا فن ہے یہ تو میرا اپنا علم ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ ساری دولت بنائی ہے میرا اپنا طریقہ ہے تو میری اپنی پولیسی ہے میرا علم ہے میرا فن ہے میں نے اتنا پیشہ بنا لیا میرے ہاتھ کی کمائی ہے اور اس سے بھی زیادہ دولت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی تو وہ کہتے ہیں حضرت فرق دے ربی یہ میرے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے میرے پروردگار نے مجھے فضل فرما دیا ہے خیرات ڈال دیئے بھیک ڈال دیئے میری جولی میں یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن میں اور کافر میں وہاں دیتے ہم ہی ہیں لیکن لینے والا اگر یہ سمجھے کہ اللہ ہی دے رہا ہے تو اس کا راستہ آگے کوئی کھل جاتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھے گئے تو میں نے کمایا ہے اور کل میں بڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں کیسے کماؤں گا میں ذرا سنبھال کے رکھوں اس کو میاں جب تم جوان تھے اس وقت بھی تم نہیں کما رہے تھے اللہ ہی دے رہا تھا اور جب بڑھے ہو جاؤ گے تو اس وقت بھی اللہ ہی تمہیں دے گا تمہارے اپنے ہاتھوں کے بغیر دے گا میں جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں پیشتر اس کا کہ وہ دن آ جائے قیامت کے دن جس میں تم کچھ نہیں خرید سکو گے ولا خلہ نہ کوئی دوستی چلے گی ولا شفاعة اور نہ کوئی سفارش چلے گی اصل میں اس دنیا میں ایک مجرم کے پاس تین ہی راستے ہوتے ہیں ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ وکیل کو خرید لے جج کو خرید لے بیر کا راستہ ہر بات پہ ایک وریف کیس سامنے ہیں وریف کیس ہمیشہ تیار ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو اس کو ہماری ایک وزیر عظم صاحبہ چمک کہا کرتی تھی چمک کا راستہ دوسرا راستہ خلہ پیاری دوستی میں چھڑوا لیا اور تیسرا راستہ شفا اتنا دباؤ ڈالا کسی طرف سے سفارش کا دباؤ چھوٹ گئے یا تینوں نہیں ہوں گے نہ کسی کو کسی کے بدلے عامال میں خریدہ بیچا جا سکے گا نہ کوئی جج نہ کوئی وکیل کوئی نہیں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوگا نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی نہ کسی کی شفاعت کا دباؤ ہوگا اللہ ہم یہ کسی دباؤ میں نہیں آتے والکافرونہم الظالمون اور اصل میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزوں جب بند کر دی جائیں گی تو ان لوگوں پر ظلم ہو جائے گا نہیں نہیں ظلم کرنے والے تو کافر لوگ ہیں یہ شفاعت نہیں مانی جا رہی ہے تو ظلم ہو رہا ہے دوستی آرہی کر کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا تو ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں صرف ظلم کا راستہ روکا جا رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم ہیں اور ظلم کافر ہیں اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین